جانے کی بات عمد شاہ نے رجوری میں کی عمد شاہ نے بارہ مولا میں کی تو اس کے بعد گجروں کو یوں لگا کہ شاید گجروں کو سب کو نہیں بلکہ کچھ لوگوں کو شاید یوں لگا کہ ان کا حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے ان کے حق کا ایک اور حصہ دار بنایا جا رہا ہے اور وہ پہاڑی طبقہ ہے گجر ٹرائب پچھلے کافی سالوں سے جمہو کشمیر میں شڑیول ٹرائب کے زمرے میں تو درج کیا گیا ہے لیکن پہاڑی اس کی بڑے وقت سے مانگ کرے تھے اور بلاخر کسی سے اور سے تو نہ ہوا لیکن وزرزم نرندر موڈی نے بازابتہ طور پر اس کے لیے گرین سگنل دیا اور پھر وزیر داخلہ عمد شاہ نے راجوری اور بارہ مولا میں اس کا اعلان کٹوے بتایا کہ گجر برادری کے بعد اب پہاڑی طبقہ کو بھی اسٹی کے درم زمرے میں لائے جائے گا انتظار ختم ہوا اس کے لیے سیاسی نہ سہی بلکہ سرکاری پہل شروع ہوئی اور سرکاری پہل میں فائل پاس ہونے لگی اب ہمارے ذرائع بتاتے کہ نائنٹی نائن فیصد مکمل ہو چکی ہے انتظار ایک فیصد کا ہے لیکن اسی ایک فیصد کے انتظار میں جموسلے کے کشمی تک گجر اور پہاڑی طبقے کے کچھ لوگ لیڈران نے عام طور پر اس کے بارے میں الزام ہے یا بتایا جاتا ہے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے ورغلانے کی کوشت کی اور پھر کچھ برادری کے پہاڑی برادری کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گجروں کے خلاف لکھنا شروع کیا اور پھر گجر برادری کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ شروعات کرتے ہوئے پہا� اور یوں ایٹ کراس روڈز ہوتے ہوئے پھر دنیواد یاترہ شروع کی پہاڑیوں نے گجروں نے بھی مارچ کر دیا اسٹی بچاب مارچ اور اسی اسٹی بچاب مارچ کے بعد کہیں لگ رہا تھا کہ یہ جو بنیاد فساد جو ہے یہ آگے بڑھ کے کہیں بڑھا نہ ہو جائے لیکن آج جمہو کشمیر کے لیفٹنگ گورنر منوج سینہ نے سب پہ روک لگائی فساد کے حوالے سے اعلان کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کسی کا حق نہیں چھینہ جا رہا ہے جمہو میں آج ایک تقریب کے تحاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے منوج سینہ جمہو کشمیر کے لیفٹنگ گورنر نے پہاڑیوں کی بات کی گجروں کی بات کی اور پہاڑی اور گجروں کو یہی بتایا کہ اتحاد ہے اور اس اتحاد میں ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک دوسرے کی تانگ کھچنے والی بات نہ کریں یوں ہی جمہو کشمیر پہلے ہی بدنام ہے یوں کہا جاتا ہے جمہو کشمیر میں کہ اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کا دوسرا سایا پڑوسی رشتہ دار اس کو آگے ب دینے کے بجائے اس کی ٹانگ کھچنا شروع کر دیتا ہے اور اسی پر روک آج جمہو کشمیر کے لیفٹنگ گورنر منوج سینہ نے لگائی ہم ذرا آپ کو منوج سینہ کا وہ ساؤنڈ بائٹ دکھائیں گے جو آج انہوں نے اس ٹرائب کے حوالے سے پہاڑی گجر ٹرائب کے حوالے سے بتایا اور اس کے بعد ہم تعلیم کے بڑے مدے پہ آئیں گے وہ سرکار کا اعلان ہوگا اسی پہ ہم بات کریں گے لیکن پہلے جمہو کشمیر کے لیفٹنگ گورنر منوج سینہ نے کیا بتایا وہ ہم آپ کو دکھاتے گے تھی ہمارے پرساسن میں اس کی ریپورٹ کے بارے میں ان سے وشتی چرچہ ہوئی اور ماننی پلہار منتری جی نے بھروسہ دیا کہ اسے امپلیمنٹ کرنے میں وہ ہر پرکار سے اپنا مارگ درسن بھی دیں گے اور صحیح یوگ بھی دیں گے ایک بات میں آپ کے مادن سے کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جب گری منتری ہی آئے تھے تو رجوری اور بارہ مولا کی صفحہ میں انہوں نے بہت ہی کٹیگوریکل کہا تھا کہ پہاڑی بھائیوں کو آنے والے سمجھ میں ریجوریسن دیا جائے گا لیکن جو گوجر بکروال گتی سپی کو ریجوریسن ہے اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی جائے کچھ لوگ راجنیتی کارانوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں پھر سے بہت جور دے کر کے اور جمعیداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو گوجر بکروال گتی سپی بھائیوں جو ان کو ریجوریسن ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی اس کے اترک پہاڑی بھائیوں کو بھی ریجوریسن دیا جائے گا چلیے جمعو گشپیر کے لیفٹنگورنم منوز سینہا گوجر برادری کا جو حصہ ہے جو ایسٹی ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی اور پہاڑی برادری کا حوالے سے بھی انہوں نے بتایا آپ کو ناظرین بتائیں ان گوجر برادری کے لوگوں کو بتائیں ان پہاڑی برادری کے بھائیوں کو بتائیں کہ آپ کو جس طرح سے اکسایا جا رہا ہے آپ کو جس طرح سے عاملہ سامنے کیا جا رہا ہے آپ نے جو تلواریں ایک دوسرے خلاف نکال رکھی ہیں اس میں یہ بیان آپ کے لئے کافی ہے اس سے پہلے ملک کے وزیر داخلہ امید شاہ نے آپ کو بیان دیا ہے اگر آپ کو اس کے بیان پر بروسہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منوز سینہ نے آئی صاف کر دیا جمعو کشمیر کے لیفٹنگورنر دے جمعو کشمیر کا جو اس وقت سپریم پاور جو ہے جمعو کشمیر کا وہ بتا رہے کہ گجر برادری کے کسی بھی حق کو نہیں چھینہ جائے گا اور پہاڑی برادری بھی گورانے والی باتیں ان کو اپنا حق ملے گا تو بات صاف ہو گئی کل سے ہم امید کرتے ہیں یا یوں کہیں ابھی سے ہم امید کرتے ہیں